وَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيَهِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ صَلْنُ عَلَيْهِ وَسَلْنُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علیہ وَاللہم صلی علیہ وَاللہم صلی علیہ وَاللہم وَعَجْلُ 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 فَرَجْهُ وَحَجْوَانِ سب سے پہلے آپ تمام دوز احباب جوانوں کو وزرگوں کو بھائیوں و بہنوں کو آج کے اس کلاس میں خوش آمالیت کہتا ہوں امید ہے کہ آپ سب بخیر و آفیاد ہوں گے اور خدا انشاءاللہ ہم سب کی تعاد عبادات اور ہمارے روزہ داری کو ہم سب کی دعا و مناجات کو قبول فرمائیں اللہ حافظ صد ہم اور آپ کی ہے ہم اور آپ اس سے بہتر طریقے سے انشاءاللہ فائدہ اٹھا سکیں جیسے کہ ہم اور آپ واقعاً خوش نصیب ہیں کہ خدا نے ہم اور آپ کو یہ توفیق دی کہ خود اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے تھوڑے سے ٹائم نکالیں اور کلامِ الہی کو وحیِ الہی کو امانتِ الہی کو جو ہم اور آپ کو دیئے ہیں اس کو سمجھ سکیں شاید قرآن کی ہے یا ایک آیت ہم اور آپ کو نجات دیں دنیا میں بہت سے ایسے انسان گزرے ہیں جن کو قرآن کی ایک آیت میں ہدایت کی یعنی ہم اور آپ کئی واقعات ایسے سن سکتے ہیں کہ ایک انسان چوری کرنے جاتا ہے تو اس گھر میں ایک عورت قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے اور وہ اس آیت پر پہنچتی ہے جس میں خدا کہتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ رات کی تاریخی میں کوئی دیکھنے والا نہیں میں خدا وہ ہوں جو اس رات کی تاریخی میں بھی لوگوں کو دیکھتا ہوں اور لوگوں کے دلوں میں مخری تمام رازوں سے بھی واقع ہوں جب یہ کہا تو وہ آدمی جو دیوار آنکے جانے والا تھا وہ دیوار سے پھر باہرگیز جاتا ہے کہتا ہے خدا یا تو اگر ان حالات میں سب کو دیکھتا ہے تو میں توبہ کروں اسی طرح آج کی دنیا میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی ایک آیت میں انہیں ہدایت دی یعنی آپ ایک ڈاکمنٹری بنی ہے امریکہ کے کمینڈر پر جس نے جس کو کہا گیا تھا کہ برزیل میں جا کے ایڈلی میں جا کے ایک مسجد کو اسے بموں سے اڑا دینا ہے وہاں موجود مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے تو یہ شخص آتا ہے آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرا تو ڈیٹی یہ ہے کہ میں آؤں گا اور یہاں کے اس مسجد کو تباہ کرنا ہے یہاں پر موجود مسلمانوں کو ختم کرنا ہے تو اس سے پہلے میں دیکھتا ہوں یہ لوگ کرتے کیا ہیں مسجد میں پڑھتے کیا ہیں ایک دفعہ وہ آتا ہے آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کچھ پڑھ رہا ہے تو وہ آ کے پوچھتا ہے کیا میں اس کتاب کو پڑھ سکتا ہوں تو اس نے کہا کیوں نہیں یہ پڑھنے کے لئے رکھا گیا ہے آپ بھی پڑھئے تو وہ پڑھتا ہے پڑھتے ہوئے اس آیت پہ پہنچتا ہے جو ایک شخص کو مار دے جو ایک شخص کو زندہ کرے اس نے پوری بشریت کو زندہ کی وہ اس آیت کو پہنچتے ہی وہ کہتا ہے کہ مجھے ہدایت مل گئی میں اس اپنے قرآن کو بند کرتا ہے بند کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں وہ توبہ کرتا ہے کہ میں اتنی غلطی پہ ہوں یعنی یہ کتاب اتنی بہترین کتاب ہے یہ اتنا بہترین میسیج ہے یونیورسل میسیج ہے کہ جس کو لے کر وہ کیا سوچتا ہے پھر اس کے بعد توبہ کرتا ہے وہ ریزین دیتا ہے ریزین دینے کے بعد آج کی دنیا میں وہ امیلکہ میں سب سے بہترین اسلام پرموٹ کرنے والوں میں ہیں شمار ہیں ان کے دوکمنٹری بھی انشاءاللہ اگر مجھے دوبارہ مل جائے تو میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا لوگوں کو سنیں گے تو آپ لوگوں کو پتا جل دے قرآن کس طرح لوگوں کو ہدایت کریں تو کیا پتا ہم اور آپ کو معصومین نے ہمیشہ قرآن پڑھتے رہنے کا یا بیس آیتیں پڑھتے رہنے کے جو روزانہ ہیں وہ ایک مومین کے علامہ دین کی روزانہ ہے بیس آیتوں کا کم سے کم وہ تلاوت کریں وہ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایک آیت ہم اور آپ کو کسی موقع پر بیدار کر لیں ہم اور آپ کے اور غفلت میں موجود ہماری جنسانیر سوئی ہوئی ہے اس کو جگہ تو اس منا پر تلاوات کرنا قرآن کا پڑھنا قرآن کا ترجمہ کرنا قرآن کا تفسیر کرنا اس لیے احمہ انشاءاللہ قرآن ہم سب کو اس قرآن اس مجھے میں دوبارہ آپ کو ایک آج میں مجھے لینک شیئر کرنا چاہوں گا میں برادر سے بودھرش کرتے کہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اور آپ سورے مومنین کی تلاوت کر رہے ہیں جس میں خداوندعالم پہلی آیت میں کہتا ہے کہ قد افلح المومنون کہ بے شک مومنین ہی کامیاب ہیں اس کے بعد کامیاب ہونے کے کیا کیا کامیابی کس سے کہا جاتا ہے کل ہم اور آپ نے گفتگو کی اس کے بعد کہتا ہے کہ مومن کون ہے ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ایمان والے کون ہو سکتے ان کی کیا سکت ہے کیا خصوصیت ہیں یہاں پہ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نمازوں میں خاشع ہوتے ہیں خضو اور خشو کی سے کہا جاتا ہے خضو ہمارے حضا و جوارہ کا کسی بزرگ کے سامنے کسی بڑے کے سامنے جھکے رہنا نرمش رہنا اس کو آنکھوں کو جھکائے رکھنا اور خشو یعنی دل کو جھکائے رکھنا دل کو خازے رکھنا دل کو نرمش رکھنا دل کا انکساری اور جس ان کے انکساری اور بوڈی کے انکساری کو خضو کہا جاتا ہے تو یہ دو لفظ یاد رکھئے گا ہمیشہ ہم اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ نماز میں خضو اور خشو رکھیں یعنی ہمارے بوڈی سے بھی ہم کو لگے کہ یہ کسی بزرگ کے سامنے کھڑے ہیں یعنی ہم اپنے دوست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو الگ انداز ہوتا ہے چھوٹے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو الگ انداز ہوتا ہے کسی بزرگ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو الگ انداز ہوتا ہے بوڈی لینگویج ہم آپ کو بتاتا ہے تو بوڈی لینگویج کو کسی بزرگ کے سامنے انکساری کے ساتھ کھڑے ہونے کو خضو کہا جاتا ہے اور خشو اسے کہا جاتا ہے جو دل کو جھکائے رکھیں جو دل سے مانے کہ یہ میرا بزرگ ہے یہ میرا بڑا ہے یہ میرا خدا ہے مجھے اس کی بات کو ماننی ہے لہذا الذینہم فی صلاتہم خاشعون مومن وہ ہیں جو اپنے دلوں میں خشیت رکھتے ہیں یعنی دل سے ہی انکسار ہیں خدا کے سامنے خدا کو بزرگ دل سے ہی مان رہا ہے اس کے بعد کہتے ہیں اور دوسری صفات ہی دیئے ہیں کہ جتنے بھی لہو لہو سے مراد ہم نے کل کہا تھا کہ لہو سے مراد باطل ہے یعنی باطل سے مو پھیل لیتے ہیں جھوٹ سے مو پھیل لیتے ہیں شرک سے مو پھیل لیتے ہیں لہو لعب اور تمام ان برائیوں سے مومن یہ ہیں کہ وہ مو پھیل لیتے ہیں وہ مرود اردانی کر لیتے ہیں وہ ان سے اغراض کرتے ہیں دور باغتے ہیں ہر طرح کے گناہ سے ہر طرح کے برائی سے دور جانا اس سے مو پھیل لینا یہ مومن کی دوسری علامت ہے ہم اور آپ کو واضح ہو رہا ہے کہ مومن کی صفات کیا ہے جو تیسری صفات ہے اور یہ لوگ زکاة دینے والے ہوتے ہیں ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ زکاة سے مراد کیا ہے کہ زکاة واجب زکاة ہے مستحب زکاة ہے اور زکاة بدن ہے زکاة مال ہے اس حوالے سے آپ لوگ انشاءالکل کے کلاش کو مفصل پڑھنیں گے تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا آج چوتھی صفت مومن کی یہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ لاؤبالی نہیں ہے یہ جانواروں کی طرح نہیں رہتے ہیں جیسے آج یورپ وسترن کرچر میں ہے کہ ان کے یہاں آپ فیملی سٹرکچر یورپ کی دیکھئے وہاں پہ ایک میاں بی بی ایک کانٹرکٹ ہے یعنی ان کے یہاں حیاء شرم ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا یعنی ایک جانوار کی طرح ایک اسے کے ساتھ بھی ہے ورکتے ہیں ہر ایک کے ساتھ ان لوگوں کے حملہ ہے افسوس سے کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کے دور میں یعنی یورپ میں جب آپ ان کے تحقیقات کو پڑھتے ہیں تو وہاں کے جو عورتیں ہیں وہاں کے جو بچیاں ہیں وہاں کے جو بیٹیاں ہیں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ سب سے پہلے جو تجاوز ہم پہ ہو یا میرے بھائی کی طرف سے یا میرے بھائی کی طرف سے تو یہ جانوار پن یہ بے حیائی یہ بے غیرتی مومن تو وہ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں لیکن جو مومن نہیں ہیں ان کی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے وہ جانواروں کی طرح وہ غیر اخلاقی ہر پہلو کو وہ ہر ایک کے ساتھ شرمگاہوں کو شیئر کرتے ہیں یعنی ان کے یہاں کوئی یہ لیمیٹیشن نہیں ہے کوئی رول رولشن نہیں ہے لیکن مومن ایسا نہیں ہے مومن چاہتا نہ یعنی ویسٹر کلچر میں کہا جاتا ہے چار دیواری اختیاری میں جو کچھ ہوں اپنے اختیار میں ہوں ہر کام میں کر سکتا ہوں لیکن اسلام کہتا ہے مومن وہ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اس کے بھی ایک رول ہے اس کے بھی ایک قائدہ ہے اس کے بھی ایک طریقہ ہے قانون کے تحت شریعت کے تحت چلتے ہیں اس کے بارے کہتا ہے لیکن ہاں شرمگاہوں کا اپنے بیویوں کے سامنے یا اپنے پاس موجود کنیزوں سے وہ حلال طریقے سے جو شریعت نے انہیں حلال قرار دی بیویاں حلال قرار دی کنیز حلال قرار دی تو وہ ان سے اپنے سرمگاہوں کو چھپاتے نہیں ہیں بلکہ وہ ان کے ساتھ نزدیکی کر سکتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تو اس حالت میں ان کو کوئی ملامت نہیں کر سکتے ہیں ہم اور آپ نے ان کو کوئی الزام نہیں ہے لیکن لیکن جو شریعت کی حدود میں رہے بغیر شریعت پر عمل کیے بغیر تعدی کر جائے تجاوز کر جائے تو وہ لوگ تجاوزگر ہیں وہ لوگ ٹرانسگریزرز ہیں یعنی حقیقی معنی میں یہ ہے کہ راہ بغیر سے زیادتی کی ہے ان لوگوں نے حقیقی معنی میں شریعت کو نہیں مانا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اس خدا نے ہم اور آپ کو غریضہ دی ہے ہم اور آپ کے اندر شہوت رکھی ہے جنسیت رکھی ہے تو اس کو پورا کرنے کے راستے لیے ہیں ہم اور آپ ان مذہب کی طرح نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ بہترین کام یہ ہے کہ آپ شادی نہ کر کے رہو جیسے آپ کو میں آپ کو یہاں پر سکرین شیئر کرتا ہوں جسے کہتے ہیں رہبانیت سلیبیسی تو آپ سب اس ٹاپک کو ضرور پڑھ گئے گا کہ سلیبیسی کسے کہا جاتا ہے تو یہ رہبانیت اسے وقتوں میں کہتے ہیں جسے مرات ہے بغیر شادی کے زندگی بسر کرنا یعنی جنسی رابطوں سے دوری اختیار کرنا یہ ہیں سلیبیسی جیسے مسیحیت میں یعنی کیسنیٹی میں اور بدمت میں ان کے پادری اور ان کے موق شادی نہیں کرتے ہیں نہ بدمت کے موق شادی کرتے ہیں چونکہ ان کا مذہب کا یہ حکم ہے کہ شادی کیے بغیر رہنا افضل ہے ہمارے یہاں کیا ہے شادی کرنا افضل ہے اسلام میں شادی کرنا افضل ہے لیکن ان کے یہاں شادی کرنا افضل نہیں ہے بلکہ بغیر شادی کے رہنا افضل ہے تو ان میں ہم اور آپ دیکھئے سلیبیسی میں بدمت اور مسیحیت کیا میں نے صحیح کام ہونا یعنی وہ کہتے ہیں سلیبیسی صحیح کام ہے بدمت اور مسیحیت مانتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اسلام کہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی غلط ہے ہم رہبانیت کے قائل نہیں ہیں قرآن کہتا ہے ایک فن کی حما طوبالکم منہ لساتم ان عورتوں کو جو تمہارے لئے منہ حلال کراتے ہیں ان کو چوائز کرو انہیں انتخاب کرو ان کے ساتھ زندگی کرو ان کو اپنا ہمسر بناو اور سنت پیغمبر ہے کہ ان نکاح السنتی فمن رغبا ان سنتی فلیس منی نکاح میری سنت میں سے ہے جو بھی اسے روگردانی کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے جو نکاح نہ کرے شادی نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے تو میں آپ ایک کومن سوال کرنا چاہتا ہوں کیا مسیحیوں مسیحی پادری اور بدمت کے راہبوں کو دوسرے انسانوں کی طرف ان کے اندر جنسی خرائز نہیں ہے ڈیزائرز نہیں ہے اگر ڈیزائرز ہے تو کیسے برا کرتے ہیں اگر ان کے مطابق اگر خدا کو رہبانیت پسند ہے سلویسی پسند ہے تو کیوں پھر خدا نے ہم انسانوں کے اندر ان خواہشات ان جنسی ڈیزائرز کو رکھا ہے کیوں دوسرا کیوں خدا حکم کرتا ہے کہ تولید نسل کرو اپنے نسلوں کو بڑھاؤ اپنے بچے پیدا کرو یا خدا نے خاض اوزو کو کیوں ہمیں بنا کے بھیجا کیوں اس کو ہمارے اندر قرار دیا یا ایک تیسری چیزے کہ اگر لوگ پادریوں اور موک کی تغلید کرے تو کیا نسل انسانی ان کے بعد باقی رہے گی اس نظر کے ماننے والے ختم ہو جائیں گے سارے اگر ایسے ہی ہوں گے نہ شادی کریں گے تو بچے کیسے آگے بڑھیں تو اس سے ہم اور آپ کو بتا چلتا ہے کہ ایک صحیح دین میں صحیح دین وہ ہے کہ جو انسانی جو کوسمالوجی ہمارے اور آپ کے لا ہے اس کی مطابق ہو ہے ہمارے آپ کو جو ہم اور آپ کے اندر ہمارے جسم میں خدا نے کچھ ڈیزائرز سکے ہیں کھانا بوٹھ لگتے تو کھانا کرتے ہیں پیاس لگتے ہیں تو پانی پیتے ہیں آپ کے اندر اگر جنسی غرائز کو رکھتا ہے تو خدا ہمیں وہ راستہ بھی بتانا چاہیے کہ اس غرائز کو پورا بھی ہو اب اگر مسیحیہ درحال کہ حضرت ابراہیم کو حضرت موسیٰ کو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں خود حضرت ابراہیم کے حضرت موسیٰ کے بیٹے ہیں اور بیویاں ہیں تو یہ ان کے ان کے خود نبی جب عیسیٰ مرکو عمال انجام دیتے ہیں تو ان لوگوں کا پیام جو ان کے نبیوں کے برقلاف تو یہ کیسے مسیحیت اپنے آپ کو کہتے ہیں اس کا ملکہ مسیحیت آج کے مسیحیت جو ہے وہ تحریف ہو گیا ہے وہ ان کی تعلیمات انبیاء کی تعلیمات تر نہیں رہے ہیں تو اس سے ہم اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے بیسی بالکل جائز نہیں ہے پس اصل چیز کیا ہے اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو اگر خدا نے ان کو یا اندر اگر غرائز رکھی ہیں تو ان غرائز کو پورا کرنے کے قانون بھی ہونا چاہیے تو خدا کہتا ہے کہ لیکن وہ اپنے کنیزوں سے اپنے بیوی کے ساتھ وہ نزدیکی کر سکتے ہیں کیوں اس میں کوئی ملامت نہیں ہے ان میں کوئی ان پر اعزام نہیں ہے لیکن فمانے بتغا جو ان کے علاوہ تجاوز کر جائے دوسروں کے عورتوں پر دوسروں کے بچیوں پر دوسروں کے اوپر حملہ کرنے لگیں یہ لوگ تجاوزگر ہیں یہ لوگ زیادتی کرنے والے ہیں تو مومن کی چوتھی صفت ہم اور آپ کو عطا کی ہوئے ہیں اپنے کچھ پاتے ہیں پانچویں صفت بتاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں مومنیں جو اپنی امانت تمہیں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں اگر ان لوگوں نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو وہ وعدے کو پورا کرتے ہیں اگر کسی کے امانت ہیں تو امانت کو وہ لوگ واپس کرتے ہیں دیکھیں ایک پیغمبر اگرامی اسلام سے روایت ہے کہ منافق کی علامت کیا ہے کہ آیت المنافق تلاسہ کہ مومن منافق کی the signs of the hypocrites یہ تین علامتیں اس کی ہیں when he speak he lies جب وہ بات کرتے ہیں تو جھوڑ بھوتے ہیں وَإِذَا اُؤْتُ مِنَا خَانَا جَبْ ان کے ساتھ دونوں چیزیں اسی ایک روایت میں رہے ہیں یہ منافق کی علامت ہے مومن کی علامت نہیں ہے مومن کی علامت کیا ہے وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے وہ وعدہ خلاقی نہیں کرتے لیکن منافق وہ ہے جو یہ کام انجام دیتے ہیں تمہیں نے وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهُمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ یہ مومن وہ ہیں جو ہر امانت کے ریائر کرتے ہیں دیکھیں امانت کو ہم تین کٹیگریز میں کچھ امانتیں ہمارے پاس خدا کی ہیں کچھ امانتیں ہمارے پاس پیغمبر کی ہیں کچھ امانتیں ہمارے پاس ہم انسانوں کے ہیں ایک دوسرے کے امانتیں ایک دوسرے کے پاس ہیں خدا کی امانت ہم انسانوں کے پاس خدا کی دی ہوئی ساری نعمتیں ہیں خود ہم اپنے جسم کی طرف دیکھیں خدا نے ہمیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے کان دی سننے کے لیے آزا و جوارح دی اس کو انجام دینے کے لیے بہترین لنس دی ہے بہترین ہر چیز سے حد و سلامتی آتا کی نعمتیں دی کھانے کی نعمتیں دی رہنے کی نعمتیں دی اولاد دی ہر تمام وہ چیزیں جو ہم اور آپ کو نعمت ہم شمار کر سکتے ہیں خدا کی نعمتوں کو ہم اور آپ گن نہیں سکتے اتنی ساری نعمتیں خدا نے ہم اور آپ کی سب کے سب امانتی الائی ہے تو امانت میں خیانت نہ ہو خدا نے آپ کو آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں کو ایسی جگہ استعمال کیجئے جہاں خدا نے ہم اور آپ کو کہا ہے خدا نے ہم اور آپ کو زبان دی ہیں تو اس زبان کو ایسی جگہ استعمال کیجئے جہاں خدا نے اجازت دی ہے کان کو ایسی جگہ استعمال کیجئے جسے خدا نے اجازت دی ہے تو امانت میں خیانت نہ ہو دوسری دین حق اسلام امانتی الہی ہم مسلمانوں کے پاس ہے اِنَّ دِينَ عَنْدَ اللَّهِ اسلام فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينَ فَلَنْ يَوْقْبَلَمِنَ یہ اسلام ہم سب کے اوپر امانت اس امانت میں خیانت نہ ہو بلکہ اس کو سیکھیں سکھانے کی کوشش کریں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں چھے عرب لوگوں میں سے دو عرب لوگوں کے پاس ابھی اسلام میں چار عرب لوگوں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ایک امانت قطبِ آسمانی ہے آسمانی جتنے بھی کتابیں ہیں بے خصوص قرآنِ مجید آج ہم دوں کے پاس ہیں یہ سب کے سب امانت سے خدا ہے اس کے علاوہ بہت سے چیزیں جو آپ انشاءاللہ سب پڑھے لیں کہ لوگوں اس میں آپ لاسکیں دوسری امانت پیغمبر کی ہیں پیغمبر کی تعلیمات فرامین سنتِ نبی سیرتِ نبی ہم سب کے لئے کیا ہیں وہ امانت ہیں امانت پر یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اس کو محفوظ کریں اس کو دوسروں تک پہنچائیں جانشینِ پیغمبر امامت تمام امیؑ پیغمبر کی امانت ہے ہم اور آپ کے لئے کہ ہم ان کی امانت کو سمجھیں آج کے دور میں امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف ہمارے اور آپ کے لئے ایک امانت کے طور ہمیں امانت لیے اولاد کی تو اولاد بھی ایک امانت ہے امانت لیے تو ہم ان کی صحیح تربیت کریں ہمارا آپ کے روایتوں میں کی بہترین باپ یہ ہیں کہ اگر بچوں کو کوئی عرص میں دینا چاہے تو بہترین عدب انہیں دے اخلاق انہیں سکھا کے جائے ہوئے اموال اور دولت ہمارے پاس انسانوں کی ہو سکتے ہیں کسی پروپرٹی ہو سکتی کسی کے پیسہ ہو سکتا ہے کسی کو کوئی امانت ہمارے آپ کی امانت ہو سکتے ہیں اس میں خیانم دیکھتے ہیں پوسٹ اور مقام آپ کسی جگہ پر پوسٹ اور مقام پر فائز ہوئے تو اس وقت آپ اس پوسٹ اور مقام کو ان میں خیانم نہ کریں ان کو رشوت کھانے میں ان کو دوسری چیزوں میں استعمال نہ کریں بلکہ ان کو صحیح چیزوں میں استعمال کرنے کی کوشش کریں تو یہ مومن کی علامات ہیں کہ وہ امانت کا خیانت نہیں کرتا اور وعدوں میں وعدہ خلافی نہیں کرتا اور ایک صفت یہ ہے مومن کی وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِضُونَ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ پیغمبر اگرامی اسلام سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ بہترین عمل خدا کی خدا کو کون سا پسن ہے پرمایا الصلاة والا وقتها pray at the upon time یعنی اب ہم نماز کو اس کے ٹائم پر جو پڑھیں یہ خدا کو سب سے زیادہ پسن ہے اس کے بعد وہ عرض کرتا ہے اس کے بعد کیا خدا کو پسن ہے اپنے ماں باپ سے نیکی کرنا یہ ماں باپ ہمارے اور آپ کے لئے بہترین حدیعہ الہی ہے نعمتِ الہی ہے اس کو ان کے قدر کریں جب تک ماں باپ ہیں ان کے قدر کریں ان کے احترام کریں دعا مناجات جو بھی آپ اور ہمارے کرنا ہے ماں باپ سے کہیں آج بھی دنیا میں بہت سے جوانوں کی پریشانی جوانوں کی شادی نہ ہونا جواب نہ ملنا پڑھائی نہ لگنا یا زندانوں میں یا قبرستان میں بہت سے جوانوں کا مر کے جانا علماء فرماتے ہیں ان سب میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے گھر میں موجود ماں باپ کے دل ستایا ہے ماں باپ کو عذیت کی ہے جس کی بنا پر آج بہت سے جوان پریشان ہیں بہت سے انسان پریشان ہیں اگر ان پریشان ہیں اسے نکلنا چاہتے ہیں تو ایک چیزے ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کیجئے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کیجئے اپنے ماں باپ کو خون کیجئے آپ سب جوان بہت سے ابھی ہم لوگ آن لائن مختلق شہروں سے آپ ہم اور آپ کو سند رہے ہیں تو یہ آج بھی ماں باپ کو خون کر کے پوچھیں اتنے ماں باپ کے لئے شاید سوتے نہیں ہوں گے بالخصوص ماں کو خون کر کے یاد دیں جائیں کہ ماں آج ہم اسلامی کلاس میں جا کے آئے ہیں ماں آج ہم نے قرآن کی تفسیر پڑھے ہیں ماں ہم سور مومنون میں پڑھے ہیں کہ اللہزینہم علیہ صلاتہم یحافظون اور اس کے بعد پیغمبر کے ایک حدیث ہمیں سنائی گئی جس میں کہا کہ برول والدین کہ پیغمبر کہتے ہیں خدا کو نماز کے بعد جو سب سے زیادہ پسند وہ ہیں کہ وہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کی جائیں اس کے بعد پیغمبر کہیں الجہاد فی سبیل اللہ اور راہ خدا جہاد کرنا تو یہ نماز خدا اور انسان کے درمیان بہترین وسیرہ ہے ہم اپنے آپ کو خدا سے رابطہ جوڑنا چاہتے ہیں تو نماز میں آئیں نماز میں آئیں حضور خشوق کے ساتھ اپنے بارگاہ خدا میں خود کو گرگنا پرور دکھا رہا یہ گرگرانہ سیکھئے مولا علی کے مناجات کو پڑھئے مناجات شابانیہ کو پڑھئے امام سجاد کی مناجات کو پڑھئے تو ہم پتا چلتا ہے کہ دعا کیسی کی جاتی ہے یہ نماز ہے جو انسان کے روح کو بھی دار کرتی ہے یہ نماز خود ایک بہترین تربیت کا وسیلہ ہے جب ہم اللہ اکبر کے تکبیلت والحرام کہتے ہیں سورہ احمد کو پڑھتے ہیں رکو میں جاتے ہیں سوزبہ جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ میں بہترین پروسس ایک عمل کر رہا ہوں کہ کس طرح ہمیں اس آنکھ عمل کو انجام دے ہیں یہ تردیت کا وصلہ کی اس حدیث سے بھی ہم اور آپ کو یہ حمد سواج میں آ جاتی ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھنا بہترین عیت اللہ عیت اللہ بحجات سے کوچھا گیا ہے کہ بہترین عمل کیا ہے تو انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ بہترین عمل یہ ہے کہ آپ اپنے نمازوں کو وقت پر پڑھنے جب وقت پر آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے تو بہت سی گناہوں سے آپ بچیں گے تو نماز ہم اور آپ کو تنہا عن الفحشائی والمنکر ہے نماز ہم اور آپ کو منکرات سے اور گناہوں سے بچاتی ہے اس کے بعد کہتا ہے خداون فرماتا ہے یہ لوگ حقیقت میں وارث ہیں کس چیز کے وارث ہیں یہ لوگ حقیقت میں جنت کے یعنی فردوس باغ جنت کے معنی میں ہے یہ ریسون وارث ہوں گے ہوں کیا خانے اور اس جنت میں اشار رہیں گے آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنا یعنی ایرس یعنی ہم اور آپ ایرس کو ایرس کی حق دار ہونے تک ہم اور آپ کو سختیاں ورداشت کرنی پڑتے ہیں لیکن خود ایرس حاصل کرنے کے لئے ہمیں سختیاں ورداشت کرنی نہیں ہوتی تو لہٰذا ہم اور آپ اگر آپ کے اندر ان مؤمنوں والے صفت کو ایجاد کریں گے تو ہم اور آپ بھی وارث ہوں گے جنت کے جس میں ہمیشہ انسان رہیں گے دیکھیں دو کونسپ ہیں ہم مارا کونسپ ہیں اسلامی کونسپ ہیں اور آج کے ویسٹرین فلوسیفی کا ہے ویسٹرین فلوسیفی میں ہم کہاں سے آئے کہاں ہیں کہاں جانا ہے ہم کہاں سے آئے ان کے یہاں کوئی جواب اس کا جواب نہیں ہے کہاں جانا ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں جو کہاں سے آئے کہاں جانا ہے ان کے یہاں اس سوال کا جواب نہیں ہے لیکن ہم واحد اسلام وہ ہیں یہاں یہاں کہا جاتا ہے کہاں ہو کہاں جانا ہے تم خدا کی طرف سے آئے ہو خدا کی طرف ہی جانا ہے یعنی ہم اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ that تمہارا وجود میں لانے والا کوئی ہے تمہیں بعد میں سنبھالنے والا بھی کوئی ہے تم بے حضرت نہیں ہو بے محصد نہیں ہو تو کیا ہے پھر جب خدا آیا تمہیں تم حکیم ہے تم علیم ہے تم قدیر ہے تمہیں مجھے عشرف المخلوق بنایا تو اب بنا کے مجھے اس دنیا میں کیا بھیجا یہ ذمہ داری ہے کہا کہ یہ härی ذمہ داری ہے کہ تم دین کی مطابق زندگی بستاتار اس کے بعد کہاں جانا ہے کہا اس کے بعد اگر دین کے مطابق زندگی کہ تم جنت میں جاؤ گے دین کی مطابق زندگی نہیں ہے کہ تم جہنم میں جاؤ لیکن جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا یہاں پہ یعنی اولائکہ ہم الوارث جو حقیقتی معنی اس کیٹیگریز کو پا لیں تو وہ مومن حقیقت میں وارث جنت کے وہ ہم فیہ خالیوں اور وہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے اب جو اس کیٹیگری کو نہ پائیں وہ کیا ہیں وہ جہنمی ہے وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے یعنی پیغمبر فرماتے ہیں کہ مَا مِنْكُم مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَلَهُمْ اِذَانٍ منزلان تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر ان کے ان کو یہ دو منزل ہیں ان کے لئے دو منزل ہیں یا منزل انفیل جنہ یا ان کا منزل جائے گا رہنے کی جگہ جنت ہے وَمَنْزِلُ فِي النَّارِ یا وہ اس کے رہنے کی جھکانہ جہنم ہے فَإِن مَا تَوَ دَخْلَ النَّارِ وَرَتَعَ جب آپ مر جاؤ گے تو جہنم میں داخل ہوں گے اگر جہنمی ہوتا ہوں گے وَوَرَتَعَ اَحْلِ جَنَّارِ وَارِثَ ہوں گے یعنی احلِ جَنَّارِ وَارِثَ ہوں گے اپنی مقام کا جو جمنت میں جانے کے بعد پائیں گے تو خداون سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں ان چیزوں کو پڑھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگاری نعجات کو سکتے ہیں آمین اللہ اور جو اتنے بھی جوان اور جتنے بزرگ آج اس کلاس میں تشریف فرما ہے خدا یا ہم سب کو اس طرح اتفاق اور احتیاط کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو دعا کرنے چاہیے اس ماہ مبارک میں اپنے لیے اپنے غریبوں کے لیے یتیموں کے لیے اور کون کا بھی لاکر بالخصور آج ہم لداخیوں کے اوپر ایک خرض دیتے ہیں وہ یہ کہ ہم لوگوں کے تقریباً آپ کئی سال ہو گئے ہمارے قومی حالات کو ہمارے سوسائٹی کے حالات کو دیکھتے ہوئیں آج خطے لداخ کو جو حکومت کی طرف سے جو سختیاں ہیں جو ڈیمانز ہم لوگ لے کے آ رہے ہیں ہمارے جوانوں کے لیے خود ہم اپنی وہاں کے اس کلچر تمام چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے زمین کی حفاظت کے لیے وہاں کے ماہولیات کو بچانے کے لیے جو کچھ لوگ وہاں پہ پروٹس کر رہے ہیں یا اپنے حساب سے ہر طریقے سے اپنے قوم کی اور سوسائٹی کے ڈیمانز کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ جدوجہد کر رہے ہیں اس ناتے ہم سب پر بھی فرض ہیں کہ اپنے بلکوتے پر ان چیزوں کو آگے بڑھائیں اور ان کی حمایت کریں اور ساتھ ساتھ میں دیکھیں ہم اور آپ کو جلدی نتیجہ نہیں آتا کسی بھی کان کا اور یہ وہ ڈیمانز ہیں جن کو آسانی کے ساتھ کوئی بھی حکومت ہم اور آپ کو دیں گے نہیں لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سٹیپ بے سٹیپ مابول طریقے سے بلخصوص آپ جوان ہیں آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ اپنے آرٹیکلز کے ذریعے اپنے تھیسس کے ذریعے اور بلخصوص آپ کے اپنے ریسرچ کے ذریعے اپنے خطے کے اس ایشیوز کو رائز کرنے کی کوشش کیجئے اور اگر جو دوست احباب بول سکتے ہیں ان پر بول یہ ان کو اور واضح کیجئے کلیر کیجئے کیوں ہمیں سٹیپ بھوڈ مانگ رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کا ہمارے آپ کو کیا مقصد کیا خدشات ہے کیا ضرورت ہے این چیزوں کو آپ جوان بلخصوص اپنے قیادت کے جو ہمارے گیریے یا اپیکس ہیں ان کے لیے آپ لوگ رائٹ ہینڈ بنیے ان کے مددگار بنیے ہم اور آپ تماشاہی بن کے نہ رہیں کیونکہ دیکھئے دو جہتیں دنیا میں ہمیشہ تعلیمیافتہ لوگوں نے ہی قوم کو بچایا ہے اور تعلیمیافتہ لوگوں نے ہی قوم کو غرق کیا ہے یہ دونوں ہیں دونوں میں تعلیمیافتہ ہے کسی جاہل نے کبھی کسی قوم کو خراب نہیں کیا ہے کسی جاہل نے کسی قوم کی اس طرح خدمت نہیں کی جو ایک علم کر سکتا ہے تو پڑھا لکھا انسان کے انسان سے یہ توقع ہے کہ اگر تم بنانا چاہو تو بھی قوم کو بنا سکتے ہو بگاڑنا چاہو تو بھی تم بگاڑ سکتے ہو تو آج ہم اور آپ کے لئے ایک opportunity ہے ہم اور آپ پر ایک فرض ہے ہم اور آپ پر قومی لحاظ سے خطے کے لحاظ سے ایک ذمہ داری بن گئی ہے کہ ہم اور آپ آئیں اپنے خطے کی تمام بیمانز پر سنجیدگی سے سوچیں اور اس کو بہترین تحریکے سے بہترین راستے سے بہترین جو بھی ہم اس چیز کو پہنچا سکتے ہیں حکومت تک پہنچانے کی کوشش کریں اور دنیا والوں پر واضح کریں جن لوگوں کے لئے واضح نہیں ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں تو لہٰذا دعا کریں ساتھ ساتھ میں کہ ہم اور آپ کی ریمانز جلدہ جلد پوری ہوں اور ہمارے جوان جلدہ جلد اپنے قوم کی خدمت کرنے میں ان کو موقع فراہم ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سرگردان میں رہ جائیں اور ہمارے بہت سے جوان زائع ہو جائے تو لہٰذا آپ جوانوں کو بلخصوص میں عرض کرنے کا یہ کیونکہ آپ سب جوان ہیں تو زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے کہ سیر ہو کر ان مسائل کو سمجھے اور جس زبان میں آپ کو آتی ہے اس کو لکھنے کی اس کو بیان کرنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ آپ سب کا تہدیل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ کلاس میں تشریف لائیں کچھ سوال ہو تو میں آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں بلخصوص کلاس کے طور پر کے ساتھ شکریہ آدھا کرتے ہیں اپنا خیال رکھئے دعوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ اور بھی کرتے ہیں کہ کل کی کلاس میں بھی سب لوگ انشاءاللہ سی طرح شرکت کیجئے گا اور ہم لوگ کل کی کلاس انشاءاللہ کنیو کریں گے والسلام علیکم اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ سیلتیمہ سید سیلتیمہ سیدہ سیلتیمہ سیدہ سیلتیمہ سیدہ